نمیشکار آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں جملو داگ ویجن اور میں ہوں آپ کے ساتھ انجلی کجوریا راحل گاندی اب سبی مہیلاؤں کے خاتے میں ڈالیں گے دس ہزار روپے کی رقم جی ہاں بالکل صحیح سن رہے ہیں آپ آپ کو بتا دے کہ راجستان کی ایک سوہ کے دوران وہاں پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر وہ اس بات کی گوشنا کرتے ہیں کہ راجستان میں ہر مہیلہ کے خاتے میں دس ہزار روپے کی راشی جو وہ ڈالی جائے گی دس ہزار روپے کی راشی کم راشی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی رقم ہے یہ اور یہ تب ملے گی جب وہ الیکشن میں جیت جائیں گے بالکل صحیح سن رہے ہیں آپ لوگ کہ یہ جب الیکشن جو وہ جیت جائیں گے راحل گاندی تب سبی مہیلاؤں کے خاتے میں راحل گاندی ڈالیں گے دس ہزار روپے یہ ووٹرز کی ٹائم عام جنتہ کو چونہ لگانے کے برابر ہے جس طرح سے ابھی سب کو پتا ہے کہ الیکشن کے دور چل رہے ہیں اور الیکشن کے دوران ہی یہ بڑے بڑے وعدے جو وہ کیے جاتے ہیں لیکن ان کے بعدے الیکشن کے بعد یہ وعدے کھوکھنے نظر آتے ہیں کیونکہ جو عام آدمی ہوتا ہے چاہے کوئی بھی سرکار کیوں نہ آ جائے چاہے وہ باجپا کی سرکار آ جائے چاہے وہ کانگریز کی سرکار آ جائے لیکن عام آدمی کو کوئی بھی سرکار کچھ نہیں رے پاتی ہے اگر بات کی جائے عام آدمی کی تو عام آدمی کو سرکار صرف چونہ ہی لگا سکتی ہے اس کے سوائی کچھ نہیں لگا سکتی ہے اور یہ ایک بہت بڑی گوشنا سامنے آئی ہے راہل گاندی کی جو کی راجستان کے لیے ہے راجستان کی مہیلاؤں کو راہل گاندی ان کے خاتے میں ڈالیں گے دس ہزار روپے کی رقم اور یہ بہت بڑی رقم ہے لیکن ڈالے گی تب جب یہ سرکار بنے گی کانگریس کی سرکار آئے گی تب ان مہیلاؤں کے خاتوں میں دس ہزار روپے کی رقم جو وہ ڈالی جائے گی اور ساتھی ساتھ انہوں نے ایک چیز بھی کہای ہے انہوں نے کہایا ہے کہ یہ جو موڈی سرکار ہے جو یہ باجپرہ سرکار ہے انہوں نے کہایا ہے کہ یہ بارک دیش کو دو حصوں میں جو وہ ڈیوائیڈ کر رہی ہے ایک طرف ہے ادانی اور دوسری طرف ہے گریبوں گریبوں کی بات کی جائے ان دو حصے ہیں اس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے پردان منتری نریندر موڈی جی نے آپ ان کی باتوں سے کتنے سہمت ہے کومنٹ سیکشن میں جو وہ ضرور بتائے گا آگے کی جانکاری کے لیے بنی رہی جملوڈاگ ویجن کے ساتھ ڈنیواد